اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امین کرتے ہیں کوئی ٹھیک ہوں گے خریداتے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میں امیشہ آپ لوگوں کے لئے دعا کرتی رہوں گی انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے تو آج کا ویڈیو کو شروع کرتی ہوں ملوک شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر شروع کرتی ہوں ویڈیو ویڈیو آج جو ہے آج دن ہے جمعہ کا تو آپ سب کو جمعہ کا دن مبارک ہو تو ویڈیو جو ہے وہ ناصر آج کوئی ریسپی بنا رہے ہیں چلتی ہوں کچن میں تو ناصر کے پاس دیکھتے ہیں ناصر نے چیزیں تیار کر لی ہیں اور کیا بنا رہا ہے تو چلتے ہیں میرے ساتھ رہے گا تو ویڈیو میں آگی ہوں ناصر کے پاس کچن میں یہ دیکھیں جی ساری چیزیں اکٹھی کر لی ہیں ناصر نے اور یہ ہے تقریباً دو ڈھائی کلو گھو بی کاٹ لی ہوئی ہے اور یہ ہے آدھا کلو بٹن اور یہ نمک مرچ اور دھنیا پوڈر حلدی اور اس جگ میں ہیں ٹماٹر تقریباً تین ہیں چار ہیں پانچ ٹماٹر ہیں اور یہ دیکھیں چار بڑے بڑے پیاز ہیں ادھر ککور میں ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ گو بی گوشت کی ریسپی میں جو ہوتا ہے پیاز بہت زیادہ ڈلتے ہیں اور مسالات بہت زیادہ بنتا ہے تو اس لیے پیاز اور ٹماٹر زیادہ ڈالتے ہیں یہ گوشت ڈال رہے ہیں ناصر تو آج ریسپی میں ہے گو بی گوشت آپ لوگوں کو سمجھے تو آگئی ہوگی یہ مسالے بھی سارے ڈال رہا ہے اور یہ جو پیسٹ بنا لیا یہ بھی ہم ڈال لیں گے بھی لسان ادھرک سارا کچھ اس کے اندر پیسٹ دیا ہے اور ابھی ادھرک جو ہم کٹ کے چوب کر کے اوپر بھی ڈالیں گے جب گو بی ڈال لے گی نا تو گوشت جو ہے تقریب ہی در ڈال دیا ہے ابھی پانی ہی ڈالیں گے ناصر بھرنے کیا ہے پاندرہ منٹ کا پریشہ لگیں گے پاندرہ منٹ کا پریشہ لگے گا تاکہ گوشت جو اچھی طرح سے گل جائے اور جب یہ مٹن ہے بکرے کو گوشت آئے تو یہ دیکھیں جی بہت اچھی ریسپی ہوتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آلوم گوشت جو ہوتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے بہت یمی ہوتا ہے جو بات جاتی ہے گوچی ہماری رات کو اور similar ہم اس کے پاراٹھے بنا لیتے ہیں اس طورتہ ہے ناصر گوکی کے پاراٹھے ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہمارے گھر میں اپنے شوق سے کھائے جاتے ہیں ابھی رہما پھی رہما نہیں بت temporada کوئی چھتے ہیں اپنے نائیں دیکھ فائد یامور سلط ٹرہ چھوٹے بڑے ہم بھی کھاتے ہیں میرے بچے بھی کھاتے ہیں یعنی چھوٹے بڑے ان کا مقصد جائے کہ سب کھاتے ہیں ماں بناتی رہتی ہوں ویڈیو اور ریسپی جو ہوتی ہے وہ ناظر کے ہوتی ہے ساتھ ساتھ ماں بھی کھڑے ہوئے سیکھتی رہتی ہوں یہ اب یہ کوکر جو ہے چڑھا دیا ہے اس کے نیچے آنچ چلا دیا ہے تو پندرہ منٹ کے بعد پھر ملتے ہیں اور دبہر کا کھانا جو ہے وہ تو ایزر ناظر نے نکال دیا ہے یہ دیکھیں جی رات میں بچے تھے وائٹ رائز اور آلو گوشت ہے ساتھ اور ساتھ دال گوشت بھی ہی ہے تو جو بیمارا دل کرے گا ہے دال کر لیے چنے کی دال ہے وہ کر لیا اس میں گوشت نہیں ہے سوری تو مجھے پتہ نہیں تھا یہ آلو گوشت ابھی جس چیز کا دل کرے گا وہ ہم نکال لیں گے یہ بھی نکال لے وہ بھی نکال لے بچوں کو دیکھیں دیکھتے ہیں کہ بچے کیا شوک سے کھاتے ہیں اور دھنیا بھی بغیرہ پڑے ہو ناظر کا جدہ کچن دیکھیں ناشتے والے برطن بھی ابھی تک کھوڑے ہوئے ہیں ناظر کچن تو سمیڑ لیا گرے جار کچن تو سمیڑ لیا گرے جو پریشر تھا وہ پورا ہو چکا ہے ناظر ڈھکن کو رہے ہیں ابھی رہتا ہے پانی کتنا ابھی بہت سارا پانی ہے اس کو خوشک ہونے میں تقریباً دس پندرہ منٹ لگ جائے ہیں پانچ منٹ اتنی سارا پانی ہے پانچ منٹ ہے جو خوشک ہوگا انتظار کرتے ہیں خوشک ہو جائے اور گو بی جو بی جو آئے وہ دھولی اچھی طرح سے ابھی دیکھیں پانی کے پیزر ہیں کتر ہیں یہ دیکھیں جی تو بی ورز یہ دیکھیں جی یہ بھون چکا ہے اچھی طرح سے میں آپ کو پر سے دکھاتی ہوں ساری لکھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت پیاری شکل نکلی ہے تو ابھی ناظر اس میڑ کرنے والے ہیں گو بی ڈالیں ناظر میسین اللہ بی اس لئے ماہمانا دہ کیا ایک بہت اللہ پڑ چک ہوں تو ابھی ماترہ باد پڑ گی آپ میں اتنی موٹے موٹی گو بی ہے تاکہ یہ جو گو بی ہے یہ گولے نہ اسی رہے گی جب پاک کے تیار ہوگا ہمارا گو بی گوہشن چھوٹے ہیں وہ ٹوٹیں گے نا پوری نہیں ڈالی؟ آدھی ڈالی ہے یہ دیکھیں یہ آدھے سے بھی زیادہ ہوگیا ہے کوکر ہمارا موٹی موٹی گوبی کاٹی نا اس لیے ماشاءاللہ ہمارے گوبی جو میکس ہو چکی ہے اب اس کو تھوڑا سا دم پر لگائیں گے اس کے بعد پانی پانی ڈال کے سیدھا کریں پریشر پر لگا رہے ہیں آج پہلے لگاتے ہیں پہلے در نہیں لگاتے ہیں آلو کو بھی جو بناتا ہے اس کو نہیں لگاتا ہے اس کو پانچ منٹ کا پریشر دوں گا پانچ منٹ کا بیورز پریشر لگنا ہے اس کو اور اس کے بعد بھون کے خوش کر لیں گے جو پانی ہوگا اندر پھر ہمارے جو ریسپی ہے وہ بھول کو ریڈی ہو جائے گی تو ابھی ٹیم ہو رہا ہے تقریباً تین کا دو یہ نہیں دکھاتا ہے میرے والا موبیل دکھاتا ہے اب اس میں ہم ادرگ بھی ڈالیں گے ڈال لے نا یہ ادرگ جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ادرگ بھی اس میں ڈالتی ہے آدھی ڈال لیتا ہوں آدھی پھر بعد میں ڈالیں گے آدھی جو ہے وہ بعد میں جب پک کے ریڈی ہو جائے گی اس کے امپر ڈالیں گے دھنیا کے ساتھ ڈالیں گے 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 چین دکھنے کھل گیا دیکھیں ناصر Grill پانی آ رہے ہیں ابھی پانی ہائے اس میں ہے نا ابھی دیر لگے گے کچھ اس کو پکڑے میں کیونکہ اس میں پانی ہائے تو یہ ادرگ جو بچ گئی تھی وہ اٹھا رہے ہیں اوپر اور ابھی اس میں دو یا تین لیموں کا راست بھی ڈالنا ہے یہ ڈالیں گو بی میں جو ہے خٹاس آنا لازمین ہے ضروری ہوتا ہے کیونکہ خٹاس کے بغیر گوشت اور گو بی جو ہے یہ اچھا نہیں لگتا ہم تو آلوم گو بی میں بھی ڈالتے ہیں لیموں چھانڈنی میں اس لیے نچوڑ رہے ہیں کیونکہ اس کا بی جو ہوتا ہے وہ رہ جائے گا اوپر اندھر نہیں جانا چاہیے کیونکہ بی جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اس لیے سالن جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے بی کی وجہ سے یہ دیکھیں راست جو ہے ڈال چکا ہے اب پھر سے اس کو ہلائیں گے یہ ابھی چاٹھ مسالہ بھی ڈالنا ہے اس کو اوپر یہ دیکھیں ایک کیا مجھ بھارا ہوا ہے ہم نے اس میں ڈالا ہے مکس کر رہے ہیں پریشر لگا دیا ہے نا یہ دیکھیں یہ گول چکی ہے اور یہ جو تھا یہ چھوٹا تھا برطن اس میں صحیح سے نہیں آئی اور جو گھو بھی تھی وہ میرے حساب سے آن قریب جب پک کے تیار ہوگی تو باپا بن جائے گا یہ دیکھیں ورنہ اس کے پھول جو ہوتے ہیں کاٹے ہوئے یہ ایک پیس دو پڑے ہیں ادھر ایس اتنی موٹے موٹے ہوتے ہیں جب پہلے پکاتے ہیں تو پھوپور جو ہے یہ چھوٹا تھا جگہ کم تھی تو سبزی زیادہ تھی اس لیے میرے خیال میں اس لیے بھی اور پریشر بھی زیادہ لگے شہد ویورز ہماری گو بھی گو ہوتے ہو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور گو بھی جو ہماری گول چکے آج تو بیسے اچھی بنی ہے خوشبو بھی زبردستہ آ رہی ہے تو امید کروں گی کہ ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا انشاءاللہ کال ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تک رجال دیجئے میرے چینل کچم میرے چینل